لیکن ابھی بھی کچھ شبہات ہیں ذہن میں کیوں الگ ہو جائیں بھئی وہاں بھی تعلیم مل رہی ہے کیا اس میں کون سے فتنے والی بات ہے وہ تو پڑھائی رہے ہیں آپ کے بچوں کو بعض بچوں کو فری بھی پڑھا دیتے ہیں تو آخان ہمارے شیعہ بچوں پر یہ کیوں پیسہ خرچ کرے یا کوئی مقصد ہوتا ہے ان کا یا وہ بچارے صرف عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو تمام لوگوں کو اپنے بورڈ کی طرف بلاتے ہیں آجاؤ ہمیں فری بھی کریں گے تعلیم بھی دے دیں گے صحت کا بھی معاملہ تمہارا حل کر دیتے ہیں مسئلہ کیا یہ زرہ سا کیونکہ آپ کا اوورویو اس کے پر بڑا مضبوط ہے تو میں اس کا چاہوں گا کیا آپ اس پر رزرہ بڑی نیت میں کسیولی آپ سے گزارش کروں میں تو پہلے دن سے یعنی جب سے یہ مسئلہ آیا تھا اور مجھا چی طریقے سے آدھے کہ آغا شبیر محسمی اور آغا ناصر مہدوی صاحب نے اس کو ایک دفعہ یہ کالج کے اناؤگریشن کے اندر ہی ہائلائٹ کر دیا تھا پھر اس کے بعد تو ظاہر ہے آگے شاہی دی آگے صالح اور مولانا علی مرتضہ زہدی اس سبھی اس کے اوپر آئے تھے شیخ علی مدبر خدا ان کو جزائے ان کو رحمت فرمائے انتقال ہو گیا انہوں نے بھی آگے بڑھ کر بہت کانٹریبیوٹ کیا تھا اور میں بھی ریلی ہیو ریسپیکٹ فور آل دیس جنہوں نے کہا اس تھوڑا بہت ظاہرے کے روح ہمارا بھی تھا اس کے اندر میں آپ سے گزارش کروں کہ سب کچھ آپ چھوڑیں سونے کا بھی اگر ہے اور یزید کے نام پر ہے تو میرے لئے قابل قبول نہیں ہے آیداللہ حافظ بشیر میں بھی اس بات کے اوپر بہت زیادہ اسرار کیا تھا مجھے یاد اچھی طریقے سے کہ آپ ذرا تصور میں لے کر آئیں کہ کانوکیشن ہو رہا ہے اور بار بار آپ کے بچوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ آہ خان ایگزیمنیشن بورٹ کی طرف سے ملیوی سنت آپ کو دی جا رہی ہے اور یہ شخص کون ہے جو امامت کا دعوے دار ہے یعنی میں تو سوال کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ جو امام زمانہ کے حوالے سے کچھ بھی عقیدت رکھتے ہیں ان کو واقعاً امام زمانہ سمجھتے ہیں باروے امام کی امامت کے قائل ہیں وہ قبول کیسے کرتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی پذیرائی ہو اس کے نام کو پروموٹ کیا جائے جو خود امامت کا دعوے دار ہے حافظ صاحب نے اس بات کے پر کہا کہ آپ لوگ سوچے تو صحیح کہ کانوکیشن میں جب بار بار آپ کے ٹینیجر بچے ہیں ان کے سامنے آہ خان آہ خان آہ خان تذکر آپ کیا جا رہے ہیں تو پھر ان کے ذہنوں کے اندر اگر کوئی خیال اس کے حوالے سے پوزیٹیف ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہاں یار دیکھو یہ ہوتا ہے یہ وہ شخص ہے کہ جو کام کر رہا ہے ہم کیوں اس قسم کا ایمیج دینا چاہتے ہیں ہم اس بات کو فراموش نہیں کر سکتے کہ بچوں کے ذہن کی اس لیول کے اوپر جب ہم ایک پکچر ان کے ذہنوں کے اندر دلوں کے اندر بٹھا رہے ہیں تو برات توقع نہ کریں کہ وہ برات کا کوئی بھی اعلان کر سکیں گے اگر کبھی اس نے اور زیادہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کی تو میرے لئے بہت کلیر ہے کہ اگر یہ پورا سونے کا ہو جبکہ اس کے دوسرے فلوس تو اپنی جگہ پر ہیں دوسرے سارے ایشیوز تو اپنی جگہ پر ہیں مگر جب یہ آدمی امامت کا دعویدار ہے نمبر ٹو یہ اپنی امامت کے عنوان کے ماتحہت جو اس کی حرار کی ہم نے اپنی کتاب میں بھی اس کو منشن کیا ویب سائٹ پر آپ خود جائیے ایک ایو کی اور جا کر چیک کیجئے وہاں پر جب وہ خود کہہ رہا ہے کہ everything اندر میں امامت کہ میں اس کو قبول کروں اور اپنے بچوں کے لئے اس چیز کو کسی بھی طریقے سے پروموٹ کروں اور اس کو کوئی اچھا سا عنوان دے کر لوگوں کے لئے خابل قبول بناوں کہ نہیں یہ تو اتحاد بن المسلمین کے عنوان سے remember اتحاد yes انزمام no اتحاد بالکل الگ اس کی ڈائمینشنز ہیں کوئی ایگزسٹنس اس کی ڈائمینشنز الگ ہیں اور پھر اس کے بعد انزمام کی باری ہے جبکہ یہاں پر تو آخان کے حوالے سے یہ تک جب بحث ہے کہ آیا وہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ بھی ہے یا نہیں ہے میں آپ کے سامنے دو ریفرنسز دوں گا ایک تو میں نے خود اپنی کتاب کے اندر آگئے متحری کا بیک کور کے اوپر جو سٹیٹمنٹ تھا اس کو لکھا بھی تھا اسی سٹیٹمنٹ کو علوم اسلامی کا تعارف تعارف ہے علوم اسلامی اسلامی علوم کا تعارف وہاں جہاں علم کلام کی بحث ہے وہاں پر آگئے متحری کہتے ہیں کہ جب دارت تقریب بین المذاہب کا پورا اجتماع ہوا اور اس کے اندر شیعہ سننی سب آئے اور بیٹھے اسی لئے وہاں پر ایشو یہ آیا کہ سب یہ آغانی اور اسماعیلی جو ہیں وہ بھی آنا چاہتے ہیں تو ان کو کہا گیا کہ ہم تم کو بالاتفاق مسلمانوں کا گروہ سمجھتے ہی نہیں ہیں لہٰذا تم کو allow نہیں کریں گے میں آپ کے خدمت میں ارز کروں علیزہ بھائی کہ ایک بہت بڑا ہمارے لئے وبال بنا ہوا ہے ہمارے اوپر جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف کیا جاتا ہے آپ ذرا سوچیں تو سہیں کہ اس کی روٹس کہاں پر ہیں فی زمانہ یعنی اگر آپ سے کہا جائے کہ سب شیعہ جو ہے وہ قرآن کو نہیں مانتے شیعہ جو ہے وہ نماز کو نہیں مانتے that is all rubbish شیعہ اسنا عشری قرآن کو مانتے ہیں شیعہ اسنا عشری نماز کو مانتے ہیں شیعہ اسنا عشری زکاة کو مانتے ہیں شیعہ اسنا عشری روزے کو مانتے ہیں شیعہ سناشری حج کے اوپر جاتے ہیں سب کچھ ہوتا ہے پھر یہ ہے کہاں پر روٹس کچھ تو نیگیٹیف پروپیگنڈا ہے کچھ اگر آپ روٹس تلاش کریں تو یہ ساری چیزیں تو وہاں پر ہیں جب وہ ان چیزوں کو نہیں کرتا اور پھر اگر اس کے بعد ہمارے بعض ادارے انہی کو لے کر آئیں اور انہی کے افراد سے تقاریر کروائیں اور یہ شو کرنے کی کوشش کریں کہ صاحب یہ بھی ہمارے حصہ ہیں تو آپ مجھے بتائیے انصافن کہ ایک طرف ہمارے وہ دشمن کہ جو پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں ہم تو ان کے ہاتھ میں ہتھیار فرام کر رہے ہیں کہ ہاں صاحب یہ لوگ تو خود اس کو اون کرتے ہیں شہید آلاللہ مقامہم آیت اللہ مرتضی متحری یہ ایسے بول رہے ہیں کوئی وجہ ہے there is some reason حافظ بشیر صاحب جب اتنا اسرار کر رہے ہیں کوئی reason ہے آیت اللہ سیستانی جب اتنا کہہ رہے ہیں تو کوئی reason ہے آیت اللہ سید الحکیم صاحب ثقافت کے اوپر اتنا زور دے رہے تھے جو اس ریپورٹ کے اندر منشن بھی کیا گیا there is some reason شیعہ اسنا آشری ایک نظریہ ہے ایک عقیدہ ہے ایک style of life ہے زندگی گزارنے کا ایک دستور ہے طریقہ ہے شاعر اسلامی کی اس کے اندر ایک حیثیت ہے اس میں اس طرح کے باطل عنوانات ناموں کو پروموٹ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اس کو اگر ہم نہیں سمجھتے تو آپ کو واضح طور پر ارز کر رہا ہوں کہ ultimately we are going to lose our spirit اور جو ہمارا بالکل base ہے ہم اس کے پر compromise کرنے جا رہے ہیں میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ یہ examination board کا بڑے برادر context کے اندر دیکھیں پانیٹریٹ کرنے کی کوشش اسنا آشریفیت کے اندر سید علی حکیم جو آیت اللہ سید حکیم کی فیملی سے یہ ہیں دوبئی میں میری ملاقات ہوئی وہ مجھے یہ بتانے لگے جب ان کو پتا چلا کہ ایک delegation گیا ہے انہوں نے مجھے بلایا ایک میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے اندر انہوں نے تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور پھر انہوں نے یہ کہا میں یہ fraud 88 سے دیکھ رہا ہوں کون کہہ رہے ہیں سعید علی حکیم صاحب کہہ رہے ہیں جو خود نجفی ہے کہ میں یہ 88 سے fraud دیکھ رہا ہوں 88 دقیقا نہیں 80 سے یہ fraud دیکھ رہا ہوں کہ آقا خان کسی طریقے سے کوشش کرتا ہے کہ recognition مل جائے کسی طریقے سے کوشش کرتا ہے استعمار کا وہ بھی عدا کرتا رہے اور ساتھ ساتھ اس کو ایک recognition مل جائے آپ جب کسی کے سامنے کشکول لے کر جائیں گے تو یاد رکھئے گا کہ وہ آپ کا نہیں بنے گا آپ کو اپنا بنائے گا وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ aid لے رہے ہیں اور اس کے بعد پر سمجھ یہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اپنی طرف لے کر آئیں گے اس سے بڑا تو شاید fraud کوئی ہو نہیں سکتا تو آگا ہمیں aid لینے کی ضرورت ہی کیا ہے ادھر سے کوئی ضرورت نہیں ہے یہی ہم کہتے ہیں کہ آپ کو affiliation لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کوئی affiliation کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر جب مراجعہ نے منع کر دیا اور اتنی وضاحت کے ساتھ منع کر دیا اب ان تمام دوستوں کے لئے بھی جو اہل علم ہیں ان کے لئے بھی حجت تمام ہو چکی ہے کہ وہ اس طرح کی تشکیقات کو قطن پروموٹ نہ کریں اور اگر وہ پروموٹ کرتے ہیں تو وہ واسع طور پر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ وہ مراجعہ کی لائن کے خلاف جا رہے ہیں اور مراجعہ کی لائن کے خلاف جانے کا واضح مطلب یہ ہے کہ امام زمانہ کے نائبین کی لائن کے وہ خلاف جا رہے ہیں جو امام زمانہ کے مخالفت اور انحراف کا اعلان ہوگا یہاں پر میں اس بات کو وضاعت کرتا چلوں کہ حافظ بشی صاحب نے تو فتوہ نہیں دیا حکم صادر کیا ہے غلط فہمیاں دور کر دی جائیں ایک مراجعہ حکم صادر کر رہا ہے دوسرے مراجعہ فتوہ دے رہے ہیں دیسرے مرجعہ آزم جائیں وہ تشریح سے موضوع دے رہے ہیں اب پھر بھی جانا ہے تو ٹھیک ہے وہ جانے اور امام زمانہ جائے یعنی حافظ صاحب کی جو بات تھی انہوں نے وربلی انہوں نے کہی اور اس کے بعد پھر ایک تحریر بھی دی اس میں تو یہ تھا کہ لازم الاتباہ یعنی تمام مقلدین کے لئے غیر مقلدین کے لئے تمام مومنین کے لئے اس کی اتباہ ضروری ہے اور یہ فقط اور فقط فتوہ کے ڈومین میں بات نہیں رہے گی یہ جو اتنی وضاحت آئی ہے برادر عزیز میں پھر واپس اتباہ میں حجت کا لاز استعمال کر رہا ہوں کہ یہ حجت تمام ہو چکی ہے اس کے بعد اگر کوئی انکار کرنا چاہے تھا کفر جہودی کے ایک قسم ہے مختلف اللذین اوتو الكتاب اللہ من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہوں کہ جو اہل کتاب کا ایک گروہ ہے وہ اختلاف کرتا ہے بعد اس کے علم آ چکا ہوتا ہے یقین آ چکا ہوتا ہے پتہ چل چکا ہوتا ہے صرف اس بغاوت کے نفس کے اندر جو خوب سے باطن ہیں اس کے اندر جو پولوشن اور کنٹیمنیشن ہیں اس کی وجہ سے تو ٹھیک ہے اگر کوئی اپنے آپ کو مراجعہ کے ڈومین میں نہیں سمجھتا تو ان کے سامنے تو آپ مراجعہ کے فتوہ دیں تشخیص دیں حکم بیان کریں قرآن کی آیت بیان کریں حدیث بیان کریں that is of no use لیکن یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو واقعا اگر کسی بھی وجہ سے کسی شبے کا شکار تھے تو اب ان کے لیے بات بہت کلیر ہو جانی چاہیے اس سے پہلے بھی جیسا کہ مہترم ہمارے آغامہ اسمیسہ فرما رہے تھے لوگوں نے جا کر وربنی تو کئی مرتبہ بات کیے یہ official delegation تھا اس لیے اس کا status جدہ ہے one number two writing کے اندر بھی آغامہ نے خاص جماعت کو respect دیتے ہوئے خاص جماعت کو respect دیتے ہوئے writing کے اندر بھی ایک الگ سے تحریر انعیت فرمائی یہ دو باتیں اس کے اندر additional ہوئی ہیں ورنہ لوگ گئے ہیں پوچھا ہے آغامہ یہ فرمائی ہے کہ ابھی بھی اگر وہ اسکول کہ جو آغامہ خان examination board سے affiliated ہیں تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ کیا کریں کہا کہ نکلوا لیجیے دوسرے اسکول میں ڈالیے آغامہ was very clear آغامہ بہت clear ہے آغامہ ایک اور مسئلہ پھر سامنے کھڑا ہو جاتا ہے یہ آپ تمام علماء حضرت کے سامنے میں رکھ رہا ہوں اس وقت تمام اسکولوں کے اندر teachers کا problem ہو جاتا ہے teacher training کے لیے پھر آپ کو آغامہ خان کی طرف ہی روجو کرنا پڑتا ہے کیوں کرنا پڑتا ہے teachers training is not limited اور باقاعدہ باقاعدہ ہمارے اسناشری سکول سے teachers جاتے ہیں وہاں training لینے کے لیے برادر عزیز جاتے تو بہت کچھ کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا یہ چیز منحصر ہے میں تو دوسری بات نہیں کروں میں آپ سے علماء اگر کوئی شراب پیتا ہے اس کے لیے شراب جائز نہیں ہو جائے گی برادر بات اصولی کریں principle بات کریں کیا teachers training آغا خان institutes کے اندر منحصر ہیں ایسا کوئی سسلہ نہیں ہے there are many other institutions خود ہمارے یہاں اپنا ایک set up بنا ہوا ہے آغا شہیدی صاحب پوچھے وہ آپ کو اس کے تفصیل بتائیں گے بی ایٹ کا پورا سسلہ انہوں نے تو قائم کر دیا میں تو واقعا ہاں اس چیز کو credit دیتا ہوں بی ایٹ کا اور ریکگنائز نیکٹر والوں کے پاس کہ جس کے ذریعے یہ جو پچھلے سالوں کے اندر یہ جو achievement ہے اس کو بہت lightly لیا گیا ہے میں تو کہتا ہوں کہ یہ one of the biggest achievements ہیں کہ نیکٹر آپ کو ریکنائز کر رہا ہے اور جب ڈان کے اندر وہ اپنا اشتہار دیتے ہیں تو ریکنائز اداروں کے اندر فاطمیہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کو بی ایٹ اور teachers training کے لیے جانا ہے بی ایٹ teachers training کے ساتھ بلکل اس کا تعلق ہے اور اہم ترین تعلق ہے کہ اس کے اندر آپ کے institute کا نام ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے بھائی اے پیکر گل کوشش ہے پہ ہم کی جزا دیکھ اگر آپ کوشش ہی نہیں کرنا چاہتے اور بلکل ہر چیز کے اندر dependent ہونا چاہتے ہیں self reliance کی طرف نہیں جانا چاہتے تو تو زندگی بھر مہتاج رہیں گے لیکن برادر عزیز اگر آپ کوشش کریں تو why not there are options available جگہیں ہیں ground موجود ہیں محنت کرنے کی ضرورت ہے اور محنت کرنے کے لئے بہرحال time بھی لگانا پڑتا ہے پیسہ بھی لگانا پڑتا ہے پسینہ بھی بھانا پڑتا ہے